موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین مسلمان ہجرت کر کے تقریباً تمام لوگ مدینہ پہنچ چکے ہیں اب مسلمانوں کی ہجرت سے مکہ کے مشرقین بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تمام لوگ تو یہاں سے ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ پہنچ جا رہے ہیں جہاں پر ان کو مضبوط سہارا ملنے والا ہے اور مدینہ کی جغرافیائی حالت سے بھی یہ لوگ بخوبی واقف تھے اس لیے کہ ان کی تجارت کا راستہ شام کا جو راستہ تھا وہ مدینہ سے ہو کر کے جاتا تھا تو مدینہ کی کیا اہمیت تھی مدینہ کتنا بڑا مقام رکھتا تھا یہ سب کچھ مکہ کے مشرقین کو معلوم تھا اس لیے مکہ کے مشرقین نے سرداروں نے ایک خطرناک فیصلے کے لیے اجتماع مناقض کیا اور اس کے لیے مکہ کی پارلیمنٹ دار الندوہ میں ایک اجتماع ہوا یہ اجتماع چھبیس سفر سفر یعنی عربی کا دوسرا مہینہ چھبیس سفر سفر کی چھبیس تاریخ کو نبوت کے چودہویں سال بروز جمعیرات پہلے پہر یعنی جمعیرات کا دن شروع ہوا اس کے بالکل ابتداہی میں ان لوگوں نے ایک میٹنگ کیا ایک اجتماع کیا اور اس اجتماع میں مکہ کا تقریبا ہر نمائندہ موجود تھا ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ ایک ایک بڑا چہرہ موجود تھا جیسے ابو جہل اور جبیر بن متعم طعیمہ بن عدی حارس بن عامر رتبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ ابو سفیان بن حرب نظر بن حارس ابو البختری بن حشام زمعہ بن اسوت حکیم بن حزام اور نبیہ بن حجاج منبہ بن حجاج اور امیہ بن خلق یہ بڑے بڑے چہرے ہیں جو اس استماع میں موجود تھے اور اس وقت جمعیرات کے دن یہ لوگ فیصلے کے لیے میٹنگ کے لیے اجتماع کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے جب یہ سارے لوگ جمع ہوئے تو ابلیس بھی ایک نجدی شیخ کے بھیس میں اس میٹنگ میں آ گیا اور اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ شیخ کی طرف سے کوئی بہتر فیصلہ آ جائے تو ان لوگوں نے اس نجدی شیخ کو بھی ابلیس کو بھی اپنی میٹنگ میں اور اپنی اجتماع میں جمع کر لیا اس اجتماع کا آغاز ہوا اور اجتماع مکمل ہوا تو اب پھر مشورے کی بات آئی اپنا اپنا مشورہ دو اپنی اپنی تجویز پیش کرو تم کیا کہتے ہو تم کیا کہتے ہو تمہاری کیا رائے ہیں ایسی صورت حال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ابو الاسود نے کہا کہ دیکھو ایک آسان سا مشورہ میں دیتا ہوں اور وہ یہ کی ہم اس بندے کو اپنے علاقے سے جلاوطن کر دیں اپنے علاقے سے بھگا دیں وہ جہاں چاہے گا چلا جائے گا ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا لیکن ابلیس نے اس مشورے کو ریجکٹ کر دیا اور ابلیس نے اس مشورے کے جواب میں کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ بندہ جہاں جاتا ہے وہاں اپنے مساحبین وہاں اپنے سپورٹرز وہاں اپنے ماننے والے جمع کر لیتا ہے اور پھر ایسا ہوگا کہ اس کے ماننے والے آ کر کے تم پر حملہ کر دیں گے تمہارا مشورہ خارج پھر کہا کہ اور کوئی مشورہ دے چنانچہ مشورہ آیا ابو البختری کی طرف سے کہ اس بندے کو قید کر دیتے ہیں لوہے کی بیڑیوں میں اس کو جکڑ کر کے اس کو کسی گھر میں بند کر دو باہر سے تالہ لگا دو یہ وہی مر جائے گا یا اس کا جو بھی معاملہ ہوگا جیسے اس سے پہلے اور کئی لوگوں کو یہ لوگ قید کر چکے تھے تو ابلیس نے یہ مشورہ بھی ریجکٹ کر دیا کہا تمہارا مشورہ بھی بیکار ہے کہا کہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس بندے کے ماننے والوں کو خبر ہو جائے گی اور اس کے ماننے والے آ کر کے اسے چھڑا کر کے لے کے چلے جائیں گے یہ مشورہ بھی خارج پھر اس مکہ کے سماج و معاشرے کا ایک بڑا بدماش اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن ابو جہل مشورہ دیتا ہے اور کہا دیکھو جو مشورہ میں دے رہا ہوں ہو سکتا یہ بہتر مشورہ ہو کہ ہر قبیلے سے ہم ایک ایک نوجوان اکٹھا کریں اور یہ تمام کے تمام نوجوان رات کے اندھیرے میں محمد کے گھر کو گھیر لیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جب محمد باہر نکلیں اپنے گھر سے باہر کی طرف نکلیں یہ تمام نوجوان یک بارگی ان پر حملہ کر دیں اس طریقے سے ان کا کام تمام ہو جائے گا اور بنو حاشم تمام قبائل سے بدلہ لینے کے لائق نہیں بچیں گے ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی اس طریقے سے ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور اس کام کا بہترین نتیجہ آئے گا اور ہم کسی چیز کے ذمہ دار بھی نہیں ہوں گے ابلیس نے کہا یہ دیکھو یہ مشورہ ہے اسے مشورہ کہتے ہیں اس نوجوان کی بات نہائیت ہی لائق تحسین ہے اس نے آفرینی پیش کی اس نے جو ہے مبارک بات پیش کیا اور اس تجویز پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا کہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہے سفر کے مہینے کی چھبیس تاریخ جمعیرات کے دن کی نبوت کا چودہ ہوا سال ہے مکہ کے سرداروں نے اجتماع میں اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا اور اس اجتماع سے جب تمام سرداران اٹھے تو ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اس مشورے پر جلد از جلد عمل کیا جائے گا اور اس قصے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت کی اور ان سارے لوگوں کی چال تدبیر سازش تمام تر پلاننگ ان کی ناکام ہو کر کے رہ گئی کیسے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے نبی کو معلوم ہوا نبی کیسے گھر سے نکلے اور ان لوگوں کو ناکامی کیسے ہاتھ لگی ان ساری چیزوں کی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ